موسیقی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کو ایک خصوصی کاوش کرنی پڑے گی یہ وہ روایتی جو ایک طرز سیاست ہے نا ہمارے ہاں اس سے یہ لوگ یہ بچے بچے امپریس نہیں ہوں گے اس سے متاثر نہیں ہوں گے مثال کے طور پر یہ جو ایک روایت ہے نا کہ ہمارے ہاں سیاست کا لب زیادہ تر جو سیاست گھومتی ہے کہ وہ کسی کے گھر جا کے فاتحہ نہیں کر لی کسی کے شادی میں جا کے شرکت کر لی تو یہ اس طرح کے جو ٹھیک ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں لیکن یہ جو لڑکے نوجوان نسل ہے نا یہ اس سے کچھ بیانڈ سوچتی ہے تو یہ سوچنا بڑے گا سیاسی جماعتوں کو اور اگر ان چیزوں کو ہم ساہی پہ بھی اگر رکھ دیں تو یہ سمجھ لیا جائے کہ نوجوانوں کے دل جیتنے والا الیکشن بھی جیت جائے گا مطلب یہ کیا ہم اس بات پہ آ جائے یا پھر آگے ہم یہ دیکھیں کہ انہیں ایسی کیا آفر دیں کہ نوجوان جو ہیں وہ ووٹ دینے پر مجبور ہو جائے تو یہ بھی ایک سوچ ہے کیا چیز ہے جو نوجوانوں کو مائل کرے گی کسی بھی ایسپائرنگ کولیٹیشن کے لیے اصل میں یہ نوجوان جو ہیں ان کا ایکسس جو ہے ہم سب کا بھی بیرونی دنیا تک ہے بزریہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل فون وغیرہ جو کہ آج سے دس پندرہ بیس برس پہلے اس طرح سے نہیں ہوا کرتا تھا لہٰذا یہ جو نسل ہے اس نے اپنا کمپیرزن جو ہے موازنہ جو ہے وہ ترقی آفتہ ممالک سے کرنا ہے اور وہاں پہ جب یہ خبریں پڑتے ہیں یا ان کا وہ سسٹم دیکھتے ہیں جو بڑا ان کو اٹریکٹ کرتا ہے اور اس میں اٹریکشن ہے بھی تو لہٰذا وہ یہی چاہتے ہیں اور یہ بڑی جائز خواہش ہے کہ ہمارا ملک بھی اسی طرح کا ہو جیسے ہم یہ نوروے سویڈن امریکہ برطانیہ آسٹریلیا کے مناظر دیکھتے ہیں جہاں پر اگر ایک کوئی جانور بھی کسی گاڑی کے نیچے آ جائے تو اس کی زخمی جانور کے لیے بھی ایمبلنس اسی طرح آ جاتی ہے جیسے کہ کسی انسان کے لیے آئے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے وہ انسانی جان کی ویلیو نہیں ہے قانون کی قدر نہیں ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن پر ہم گاہے بگاہے بحث کرتے رہتے ہیں تو ان نوجوانوں کو بھی اسی قسم کا پاکستان چاہیے جیسے ہمیں اور آپ کو چاہیے تو فرق صرف یہ ہے جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ ان کی جو سوچ ہے جدید سوچ اس کو سامنے رکھنا ہوگا اور وہ روایتی جو طرز سیاست ہے اس سے جان چھڑا کر ان کو آپ کو اٹریکٹ کرنا پڑے گا آجا یاسد صاحب بیڑا ایمپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جب نوجوان نسل حکمرانی کے فیصلوں میں گیم چنجر ثابت ہو سکتی ہے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کو جمہوری پروسس کی سوچ بوجھ ہے یہ ان کی سیاسی تربیت ہو رہی ہے اور چھوٹی عمر سے یہ سارے پروسس کو سمجھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اب آپ کو پتائیے ہماری یہاں سٹونٹ پولٹیکس یا سٹونٹس یونین کی عدم موجودگی میں نوجوانوں کو کیسے سمجھا جائے کہ وہ سیاسی سوچ بوجھ ان میں پیدا ہو گئی ہے کہ یہ درست فیصلے لے سکیں یہ انفارمڈ فیصلے لے سکیں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا میرا خیال ہے کہ یہ بالکل اس طرح کی سمجھ بوجھ شاید ان میں پیدا نہیں ہو رہی نوجوانوں میں جیسی کہ ہم ان سے امید رکھے بیٹھے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کو ایک گالی بنا دیا گیا آپ یہ دیکھیں نا کہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں طلبہ تنظیموں پر بین ہے اور بین تو کسی پابندی تو کسی ایسی چیز پر لگائی جاتی ہے جو کہ اچھی نہ ہو تو جب آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز کو اچھی نہیں ہے یعنی یہاں سے تو آپ ان کا ان کے ذہن کی نشنما کرتے ہیں کہ سیاست جو ہے اس پر پابندی ہے یادہ یہ آپ کے لئے نہیں ہے اس محول میں جب یہ لڑکے لڑکیاں پرورش پاتے ہیں کالجوں میں بڑھتے ہیں انیورسٹی میں بڑھتے ہیں اور وہ ساری داستانیں سنتے ہیں کردار کشی کی اور وہ سو کالڈ کرپشن کی جس میں کرپشن ہوتی بھی ہے یا نہیں بھی ہوتی تو پھر وہ ان کے دماغ میں ایسی ہی تصویر ابرتی ہے کہ یہ ایک کوئی بہودہ سا کام ہے اور لہذا اس سے ہمیں کو زیادہ اس پولٹکس میں حصہ لے کر ہمیں کو زیادہ فائدہ بھی نہیں ہونے لگا تو ایک مایوسی بھی ان میں بائی ڈیفالٹ جنم لے لیتی ہے تو میں اس سے بلکل اگری کرتا ہوں کہ یہ جو ان کی سیاسی تربیت جو ہے وہ بلکل درست نہیں ہو رہی لہذا ان کو اس صحیح رستے پر لانے کے لیے جو طلبہ تنظیمیں ہیں گالجوں میں اور انیورسٹیوں میں ان پر سے پابندی ہٹانی ہوگی باقی رہ گیا یہ آرگومنٹ کہ وہاں سے تشدد جنم لیتا ہے تو تشدد طلبہ تنظیموں سے جنم نہیں لیتا وہ تو لا قانونیت سے جنم لیتا ہے تو ایک چیز جو ہے اس کی آر میں آپ نے ایک جائز چیز پر پابندی لگا دی جو کسی طور بھی بے رخیل ہے درست نہیں ہے موسیقی